موسیقی ایک بار پھر عالمی ذرائع ابلاغ پر یہ ایجنڈا سیٹ ہو چکا ہے اور نئے انداز سے اسلامیان عالم کے مرکز سعودی عرب کے حوالے سے فضا ناقابل برداشت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کام کنفلیکٹ آرمامنٹ ریسرچ نامی ادارے کے سفرد کیا گیا ہے جو اس بات کو کھوجنے کی کوشش میں ہے کہ دائش کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے اور جس اسلحے سے وہ دنیا کا سکون غارت کر رہی ہے وہ اسے کون فراہم کرتا ہے جبکہ دوسری طرف تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ شام کا قضیہ نہ صرف مقامی ہے بلکہ اس کو ہوا دینے اور قائم رکھنے میں روس اور امریکہ کا بنیادی کردار ہے اور پھر ایران جیسے فتنہ پرس ملک کی دلچسپی اور مداخلت بھی موجود ہے یہی سبب ہے کہ امریکہ کا ایران کی جانب یکاؤ بھی دیکھنے میں آیا ہے اور نو منتخب امریکی صدر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ موسل کا اصل فاتح ایران ہوگا ایسے میں ترکی اور سعودی عرب کو اس نئے ایجنڈے میں دائش کے ساتھ منسلک کرنا عالمی چال کا حصہ معلوم ہوتا ہے عجیب تماشا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایران نے ہی کہا تھا کہ دائش امریکہ کی پیدا کردہ تنظیم ہے جس پر بظاہر وہ حملے بھی کرتا ہے اور اس کے لئے اسلحہ بھی گراتا ہے ایراک میں ایسے کئی شواہد بھی سامنے آئے ہیں اور حال ہی میں سامنے آنے والی ریسرچ رپورٹ سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتحادیوں کا دائش سے لڑنا اور پھر اسلحہ چھوڑ کر باغ نکلنا اسی منصوبے کا حصہ تھا جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ بھی ایسی صورتحال میں جب خود نومنتخب امریکی صدر بارہا اپنی انتخابی مہم کے دوران ہیری کلنٹن اور اوباما کی حکومت پر دائش بنانے کے انکشاف کر چکا ہو جبکہ حقیقت میں سوال بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ نہیں جانتا تھا کہ بشار الاسد کے خلاف دائش بھی متحرک ہے اور وہ اس اسلحے کو کہیں اور بھی استعمال کر سکتی ہے یقینا وہ اچھی طرح جانتا تھا اور اس نے جانتے بوجھتے ایسا کیا ہے کیونکہ وہ عراق میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا تھا اور یہاں محض صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ اس کے پیش نظر نہیں تھا بلکہ وہ مشرق وستہ کے دوسرے ممالک کو بھی کمزور کرنا چاہتا تھا جس میں وہ بظاہر کامیاب بھی ہو گیا ہے تیونس، مصر، لبنان، لیویا، عراق، شام، یمن اور سعودی عرب جس قرب اور عذیت سے گزرے اور گزر رہے ہیں اس سے بھی امریکہ اچھی طرح واقف ہے لیکن تشمپوشی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کوئی بھی الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتا اور حال ہی میں منظر عام پر آنے والی رپورٹس وہ اس لیے پھیلاتا ہے کہ دوسروں کو مجرم ثابت کر سکے جبکہ بعد ہی ان نظر میں اب ترکی اور سعودی عرب ان حالات کے ذمہ دار ٹھہرائے جا رہے ہیں اور اندازہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ پروپاگنڈا کسی اور زاویے سے ظاہر ہو کر شدت اختیار کر لے گا اور ان اسلامی ممالک کو مزید مسائل سے دوچار کر جائے گا اب بھی یہ دونوں ممالک جس داخلی کشمکش اور مشکلات میں گرے ہوئے ہیں وہ ان کے ارتکا اور وسط کو دبانے کے لیے بہت ہیں مگر افسوس اور دکھ اس بات کہا ہے کہ ایسے عالمی ایجنڈو اور پروپاگنڈو سے نبٹنے کے لیے اسلامی دنیا کے پاس کوئی موثر طریقہ نہیں ہے اسلامی دنیا الزامات کو آسانی سے قبول تو کر لیتی ہے اور پھر از خود ہی سزا بگتنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لہٰذا اس علمیاتی فضا سے چھٹکارہ حاصل کرنا ازہد ضروری ہو گیا ہے ویسال اردو حق کا راہی موسیقی موسیقی